مارو کے ایک لاکھ پانچ ہزار ہے ایک لاکھ پانچ ہزار ہے میرے پاس ابھی پکچر ہے اسے پچیس ہزار سہلی والا ہے ایک لاکھ روپے بل آئے گا کیا کرے گا دو راستے ہیں یا خود خوشی کرے گا یا دکیتی کرے گا یا مجبوری پر یہ راستہ آ گیا بچوں کا دودھ کیسے پورا کروں جسم بیچ رہی ہے بچوں کا دودھ اپنا جسم بیچ رہی ہے غیر مرد کی آگے بچوں کو دودھ مل جائے دودھ مل جائے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن مجھے رونا آ گیا ادھر نہیں دیا تھا شیر کو لیکن وہ فیدہ نہیں شیر کا ووٹ دالتا ہے اس سال یعنی کہ شیر کو ووٹ گیا تو شیر نے کیا حال کیا آپ کا برا حالات کیا دودھ آگے میں لیتا تھا پاؤ والا پینسٹھ روپے کا ڈبا ابھی پچائنوے روپے کا ہے اس شخص نے مجھے آتے کہا کہ جو حالات گجرہ والا میں اس فیملی کے تھے جس نے تیس ہزار بل آنے پہ اپنا بھائی مار گیا اس نے کہا ہمارے بھی یہی علاقہ ہمارے ہم اس حالات سے نہ تنگ آ چکے ہیں ہم مجبور ہیں ہم بھی خود خوشی کر سکتے لیکن جب بچوں کی طرف دیتے جب رونا آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں علی حمزہ ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین میں آج بارش کا موسم تھا بھی بارش ہو رہی ہے تو سموسے کھانے کے گھر سے ہم غالی مارگٹ آئے تو ایک صاحب آ کے ملے انہوں نے کہا کہ میں بجلی کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں میرے دل میں بڑا تکلیف ہے بجلی کے بلوں کو لے کے تو میں نے کہا چلیں آپ سے بات چیز کرتے ہیں تو ان سے کیمرے پہ بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا محمد احمد احمد بھر کیا مسائل ہیں مسائل یہ یہ سر میں تو گورنمنٹ سے درخواست بھی کرتا ہوں اس گورنمنٹ کا ہمارے کو کیا فائدہ کیونکہ پچیس ہزار سائلی کمانے والا ایک لاکھ روپیہ بل کیسے فولڈ کرے گا اس کا ایک ہی ہے یا خودخوشی کرے گا یا وہ الٹے راستے میں لے گئے گا الٹے راستے مراد یہ یہ بھی چوریوں میں لے گئے گا ہمیں لوگوں کو چور کون بنا رہا ہے احمد بنا رہی ہے ہم خود نہیں بنیں گی ہماری بین بھائی ہیں جو ہماری بینے ہیں جو جن کے صرف پہ ڈبٹا ڈبٹا اتر گیا جس ہم فروسٹ کر لیں ہیں ان سے میں نے باتشل کی ہے وہ یہی بات کر رہی ہیں بھائی بل کا مسئلہ ہے آپ نے کتنا بل ہے مارے کے ایک لاکھ پانچ ہزار ہے ایک لاکھ پانچ ہزار ہے میرے پاس ابھی پکچر ہے دخائیں وہ پچھنے مینے کا اسی مینے کا نہیں ہے ایک لاکھ روی ہے اسی مینے کا دخائیں اس کی پکچر نہیں ہے ایک لاکھ بل آیا اس کا کوئی ہے ثبوت ہے پچھنے مینے کا دخائیں ایک لاکھ روی ہے بل آیا ہاں جی میں آفیس بھائی ہوں مجھے دکھا دے نا میں دکھاتا ہوں میں دکھانا ہوں آپ آفیس بھائیں میں آفیس میں میں آفیس میں ہوں آفیس میں کام کر رہے ہیں سالری کیا ہے سالری ابھی جو ہوئی ہے میری پینتیس ہزار ہوئی ہے جس میں میرا دس ہزار پر خرچہ بھائی کا ہے میں آوانٹون سے آتا ہوں میری دو بیٹی ہیں ایک سات سال کی ہے اور ڈیر سال کی ہے ایک لاکھ روی ہے بل آپ کو آگ اس طرح گیا اسی لگایا ہے کیا 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 ہم نے ایسی میں لگایا ہے واپتہ بھی چیک کر گئی ہے یہ توشی گلتی ہیں واپتہ والے کی ہیں نہیں کیا دو تین مہینے کا ایک کٹھا ہو کے آیا ہے یا کوئی میٹر خراب ہے میٹر کا ایشو چل رہا ہے یونٹ کہہ رہا ہے سات سو آٹھ سو جل گیا ہے بھائی اسی لگا ہے نہیں بھائی کتنے پنکھے لگے میں پنکھے تو تین لگے میں تین ایر کولر ہے تین بھائی ہیں ہم نیچے جاتے ہیں تین پنکھے اور تین ایر کولر کے ساتھ میرا تو نہیں خیال کہ سات سو یونٹ آپ جلا دکھتے ہیں بھائی یہ ہی ہو سکتا ہے یہ تو ہم یہی بات میں کرنا چاہتے واپتہ والے آتے ہیں تین سو یونٹ ہوتے کسی کا تین سو ہوگا اس کو آٹھ سو بنا دیتے ہیں یہ سب مرمز ہے جمع کروایا بل بل ابھی تک نہیں کروایا کیونکہ اس کی آخری ڈیٹھ نو ہے تو ابھی تک تو ایک لاکھ روپیہ کیسے جمع کروا ہوگا ابھی ایک لاکھ روپیہ ایسے ہی جمع کرویں گے گھر کی چیزیں بیچیں گے یہی ہو سکتا ہے یہ آپ کی تین ماہ کی تنخواہ بنتی ہے ایک لاکھ روپیہ ہم الحمدللہ ہم اللہ کے گھر رہے ہیں کہ عمرہ شریف کیا میں نے آٹھ عمرے کی ہوئے تو میں جھوٹ بولوں گا میرے دل میں تمنات ہی میں نے بات کی ہے لیکن کہنے کا مطلعہ ہمارے لیے اس قبط نے کیا کیا یہ صرف کسی ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے اس شخص نے مجھے آتے لے کہا جو حالات گجران والا میں اس فیملی کے تھے جس نے تیس ہزار بل آنے پر اپنا بھائی مار دیا اس نے کہا ہمارے بھی یہی علاج ہم اس علاج سے نہ تنگ آ چکے ہیں ہم مجبور ہیں ہم بھی خود خوشی کر سکتے لیکن جب بچوں کی طرف دیتے جب رونا آتا ہے کیا عمر ہے آپ کی بچیوں کی ایک کی ساتھ سال ایک کی ڈیر سال ہے کیا کس طرح ان کی کس طرح پورے کر رہے ہیں دودھ کیسے پورا کر رہے ہیں ایک لاکھ روپے بل آگیا ہے ایک لاکھ روپے آرہے ہیں بس میں ایکسٹرہ کام کرتا ہوں ایکسٹرہ بھی ادھر سسائلی لے رہا ہوں دو تین دفتروں کا کھانا شانا لاتا ہوں ان سے لیتا ہوں تین تین زار دززززززار پہ مینہ مریم نواز نے تو دو سو یونٹ آپ کو دینے سے تو آپ کو دو سو یونٹ نہیں تھی مریم نواز جو بھی یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے کیونکہ جو کہتا ہے عمران خان مریم نواز انہوں نے کھانے کو کسی کو کچھ نہیں دینا جو چاہیے میرے اللہ سے لو یہ تو سب جھوٹے ہیں بچے بڑھا رہے ہوں بڑھا رہے ہیں الحمدللہ جو سات سال کی بچی ہے سکول بیج رہی ہوں بیج رہا ہوں میں نے ابھی گھر کا ممیل بیچیا ہے اب کیا بیچ ہوگے جب سب بیگ جیے گا کیا گردے بیچیں گے کیا بیچیں گے کچھ شرب کی نہیں آرہی نوبت یہی آئے گی اگلا پھر لاکھ روپے دے دیں گے پھر کیا کرو گے بس کیا کریں گے پھر کیا راستہ مارے پاس خوش بھی نہیں ہے لیکن یہ گورنمنٹ تو سوچ رہی ہے چور ہی ہے خود بنا رہی ہے کیسے کیسے پچیس ہزار سہلی والا ایک لاکھ روپے بل آئے گا کیا کرے گا دو راستے ہیں یا خود یا خود خوش ہی کرے گا یا 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 تیسرا راستہ تیسرا راستہ بس یہی ہے بس نشہ کریں گے بس یہی ہے میرے گورنمنٹ جو بھی ہے پنجاب میں کھڑا ہے مریم نواز صاحبہ کے حکومت دو سو یونٹ کا وعدہ کیا ہوا تھا پینس سو زار رفیہ اس کی تنخواہ ہے ایک لاکھ رفیہ بل آیا ہے ابھی یہ جو بل کی ہمیں کوئی تصویر دے گا تو ہم وہ بھی اس پر خالق آ دیں گے اور یہ کسی ایک شخص کا مسئلہ نہیں یہاں پہ ہر شخص کا یہی مسئلہ ہے ہر شخص کا یہی مسئلہ ہے اچھے پڑھے گھر کے بندے بھائی چوڑ ڈاکو بن رہے ہیں یہی مسئلہ ہے آپ کوئی ایسی مسئل پتہ ہے جس نے جسم فروشی شروع کر دیا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کون ہے میں نے جناہ اسپیٹب میں ایک لڑکی سے بات کی ہے میں نے کہا آپ اتنی خوبصورت ہی ہے کیوں کام کر رہی ہو شادی شدہ ہے کہہ رہی ہے میرے میئے کی دیاری میں یہی مجبوری پر یہ راستہ آ گیا بچوں کا دودھ کیسے پورا کروں جسم بیچ رہی ہے بچوں کا دودھ اپنا جسم بیچ رہی ہے غیر مرد کی آگے بچوں کو دودھ مل جائے دودھ مل جائے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن مجھے رونا آ گیا ادھر ہمارے بہنوں کا یہ حالات ہے جو روڑوں پر آگئی ہیں تو یہ کرنے والی حکومت ہے ووڈ کس کو ڈالا تھا ووڈ کسی کو بھی نہیں دیا تھا شیر کو لیکن وہ فیدہ نہیں شیر کا ووڈ ڈالا تھا تو شیر نے کیا حال کیا برا حالات کیا دودھ آگے میں لیتا تھا پاؤ والا پینسٹر روپیکہ ڈبا ابھی پچانووے روپیکہ ہے کتنا بچہ آپ کا ایک دن میں دودھ پی لیتا ہے میں تو ابھی کھلا لگا دو کلو لگوایا ہوئے کتنے کا آتا دو وہ ایک سو ستر پہ دے رہا ہے یعنی کہ دس زار پہ مینہ دے رہا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں دوبارہ فرض کریں کل الیکشن ہو جائے کس کو ووٹ دیں گے میں کسی کو نہیں دوں میں صرف اللہ کو دوں گا کسی کو کوئی ووٹ نہیں دیں گے کسی کو کوئی نہیں دوں گا ہم باہر جا کے کام کرتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ فقیر آگئے ہماری کنٹری میں یہاں سے لوگ واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں یہاں سے لوگ بھکاری بننے کے لیے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں میں رہا ہوں کنٹری میں میں جھوڑ نہیں مارو ہوں میں اللہ کے گھر بھی رہا ہوا ہوں ہمارے جو ادھر کی گورنمنٹ ادھر کے عربی ہیں وہ یہی کہتے ہیں پاک ساری فقیر آگئے ہیں ہمارے ملک میں کام کرنے آگئے ہیں وہ گلام سمجھ رہے ہیں لیکن یہ گلامی میں کیوں مجبور کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ گریب کے پاس آخری حل کیا ابھی تک کوئی فارمولا نکالا آپ نے نہیں ابھی تک یہی فارمولا ہے گریب کے پاس دوسرا راستہ یہی ہے خود خوشی لیکن آپ کے لئے حکومت ایک فارمولا نکال لیا کیا نکالا آپ کو بے فکر بنانے کا دو سو یونٹ دیں گے تین سو یونٹ دیں گے دو سو یونٹ دیں گے ان کے ساتھ فارمولا لگ گیا ہے بھائی یہ تو پہلے میں نے سنا تھا ہے مریم نماز نے یہ نکالی تھی کہہ رہی میں سب ہوں جتنے ورکر اس کو موٹسیکلیں دوں گی پنجابوں بینک سے میں پنجابوں بینک سے گیا ہوں وہ کہہ رہا ہے سات کروڑ بادی ہے دو ہزار موٹسیکل ہیں وہ اپنے جاننے والے کو دے رہی ہے صرف ایک شو کرنے کے لئے نہیں غریب کو موٹسیکل نہیں غریب کو گاری دیں گے بلکہ غریب کو گاری کے نیچے دیں گے غریب کا گردہ نکال لیں یہ لوگ تو بہر آل یہ معاملات ہیں بھائی بڑا پرشان تھا اور بات کرنا چاہ رہا تھا تو ہم نے کہا کہ چلو اس کی آواز بھی جو ہے باب افتیار تک پنچانی کچھ کرتی ہیں یہ لوگ بہرے ہیں ان کو نہ سنائی دیتا ہے آواز ان کے کان میں جا رہی ہوتے ہیں ان کو سنائی نہیں دیتا یہ دیکھ رہی ہوتے ہیں ان کو دکھائی نہیں دیتا یہ کوئی ایک شخص کی کہانی نہیں ہے یہ پورے پاکستان میں ہر شخص کی یہی کہانی ہے لوگ مر رہے ہیں وہ پھر کہتے ہیں رویں پٹیں مر جو کرنا کر لیں بھار میں جائیں ووڈ لے لیا آپ سے فروری میں جب دوبارہ ووڈ کی زیادہ پڑے گی جب انہوں نے ووڈ چاہیے ہوگا نا پنجابی مسائل ہے نا کھوتے کو باپ بنا لیں گے گروں میں آئیں گے بھائی ووڈ دو ایک محلہ ہے نا ادھر کا دس سال ہوگا ایسے ہی ہے گٹر لین نہیں کھلی گوڑے گوڑے جتنا پانی ہے آپ گٹر اور یہ مسئلہ ہی نہیں رہا گیا آپ تو سانس نہیں آرہا آتی رہی ہے ہم نولی کا آتی رہی ہم کریں گے کریں گے جب ان کا مطبل نکل گیا وہ لوگ گیا تو وہ کہہ رہے آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں جانتے نہیں ہیں بتا رہا ہوں کہ جب ووڈ چاہیے ہوتا ہے تو پاؤں پکڑتے ہیں اور اس کے بعد گرے بان پکڑ لیتے ہیں اور پانچ سال ان کے ہاتھ میں مارا گرے بان ہوتا ہے اور جیسے الیکشن آتے ہیں پھر ہمارے پاؤں پکڑ لیتے ہیں بہرحال ہم بھی ایسے شریف ہیں کہ ان کو دوبارہ ووڈ دے کے اپنے گرے بان تک ان کا ہاتھ میں جاتے ہیں اللہ کا واغتہ ہے خدا کا واغتہ ہے کوئی خیال کرنے ہیں لوگ مار رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں موسیقا